جب کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑے کرزے لے لیے ملک کو کرزوں میں ڈبو دیا یہ میں آپ کو اب فگرز بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیٹ جی ٹی پی ریشو ہے جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی چونسٹھ فیصد پہ سکسٹی فور پسنٹ پہ وہ ہم نے منٹین کیا اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جب ہماری انہوں نے جو کرزے لیے ہوئے تھے اس کے بیرونی کرزوں کے اوپر سود دینا پڑتا تھا ان کے زمانے میں آدھا یہ سال کا ڈالرز ان کا سود پہ واپس جاتا تھا ہمارا دگنا تھا اس کے باوجود ہماری ڈیٹ جی ٹی پی ریشو وہ چینج نہیں ہوئی چونسٹھ فیصد پہ رہی ہے پھر جو اس کی وجہ سے جو روزگار ہے ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ سارے برے صغیر میں جس میں سب سے زیادہ روزگار پیدا ہوا اور پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ وہ ہمارے دور میں تھا یعنی بے روزگاری سب سے زیادہ جو کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان میں تھی بنسبت سارے ہندوستان کے برے صغیر میں پھر ہم نے ڈیمز شروع کی پچاس سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیمز بڑی ڈیمز بنائیں گئیں اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی اتنی بڑی ضرورت تھی یہ بہت پہلے بننی چاہیے تھی کیونکہ تیس سال دو خاندانوں نے اس ملک پہ حکومت کی یہ دونوں خاندان جو اب اکٹھے آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تیس سال ملک پہ حکومت کی کوئی بڑی ڈیم نہیں بنائی اور اس کے آج جو آپ لوڈ شیڈنگ کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے انہوں نے جو پار پروجیکٹس بنائے پچھلے یہ پانچ سال یہ نون لی کا دور تھا اس میں پاور پلانٹ امپورٹڈ فیول پہ تھے کوئلہ جو باہر سے امپورٹ ہوتا تھا ایل این جی باہر سے امپورٹ ہوتی تھی تو جیسے وہاں کی قیمتیں اوپر گئیں بجلی کی بھی قیمت اور جو باہر سے جب آپ کے زیادہ ڈالر باہر بھیجنے پڑے اس کے پر فورن ایکسینج پہ بھی فرق پڑا تو آج یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے یہ جو پچھلے انہوں نے خود پروجیکٹ جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے اس کو بھی پوری بجلی نہیں دے رہے اور اس لیے نہیں دے رہے کہ وہاں کوئی مسئلہ ہے کپیسٹی ہے ان کی پچیس فیصد پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا وہ جو کوئلے کے اوپر پائر پلانٹس ہیں ان کو کیونکہ کوئلے کی قیمت اوپر چلی گئی ہے پیسہ نہیں ہے فورن ایکسینج نہیں ہے کہ ان کو کوئلہ پورا امپورٹ کر سکے جس کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ ہے تو ڈیمز پانی کے اوپر بجلی بنتی ہے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا باہر میں گائی ہو یا نہ ہو یہ پہلے ڈیمز بننی چاہیے تھی تو اس ہمارے دور میں جو ہم نے دس ڈیم کے پروجیکٹس اس میں تین بڑی ڈیمز ہیں مجھے بڑے افسوس سے آج کہنا پڑتا ہے کہ وابڈا جو باہر سے جس کی ریٹنگ ایسی تھی کہ باہر سے اس کو کریڈٹ ملتا تھا آج انٹرنیشنل اس کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے اور نیچے جانے کا مطلب یہ کہ اب یہ پیسہ جو چاہیے ڈیمز کے لیے جو باہر سے کرزے چاہیے ہیں جو مل رہے تھے وابڈا کی ریٹنگ کے وجہ سے سوورن گیرنٹی کے باوجود وہ اس کو جو کرزے دے رہے تھے وہ اب ہماری ڈاؤن گریڈ ہو گیا اور ہمارا جو سارا ڈیمز کا پروجیکٹ ہے وہ اب خطرے میں چلا گیا کیونکہ پیسہ چاہیے بنانے کے لیے فورن ایکچینج ہمارے پاس ہے نہیں گورنمنٹ کی خود ریٹنگ نیچے چلی گئی ہے موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے لے گئے ہیں نیچے لے جانے کا مطلب یہ کہ اب ہمیں مشکل سے کوئی بھی کرزہ دے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے